اللہ کا دین پوری دنیا میں عام کر گئے کفریتاکتوں کا پیاد جدام کر گئے کہ غلام ہیں دیوبند والے عالی وقام ہیں دیوبند والے یہاں تک کہ صحبت میں بھی سننے طریقے اختیار کریں ورنہ بے کہن نافرمان اولاد اس لئے پیدا ہوتی ہے کہ اس اولاد کی پیدائش کو اور اس کی ابتدا کے عمل کو خلاف سنت کیا گیا ہے اس اولاد کے پیدا ہونے کو خلاف سنت کیا گیا ہے جب حیوانیت کے طریقے پر صحبت ہوگی تو حیوان نہ ماننے والے اور نافرمان اولاد پیدا ہوگی جب صحبت حیوانیت کے طریقے پر ہوگی تو انسانیت وجود میں نہیں آسکتی بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر دعا کے پڑھنے کا احتمام نہ کریں صحبت سے پہلے تو شیطان اپنے نطفے سے برابر شریک رہتا ہے برابر شریک رہتا ہے اپنے نطفے سے صحبت میں ایسے میں اگر نافرمان اولاد پیدا ہو تو کون سے تعجب کی بات ہے اس لئے میرے محترم دوستو مدرگو عزیزو ہمارے اس کام کا اثر بنیادی مقصد احیاء سنت اور اتباع سنت ہے اپنی ہر ضرورت کو سنت کے مطابق قرآن کرنے کی پوری کوشش کی جائے ہر موقع پر علماء سے پوچھ کر میں شادی کر رہا ہوں کیا طریقہ ہے تو یہ کام بڑی سادگی سے ہو سکتے ہیں یہ کام بڑی سادگی سے ہو سکتے ہیں اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ سب سے عظیم برکت والا نکاح وہ ہے جو سادگی کے ساتھ اور سنت کے طریقے پر کر لیا جائے اس لئے پورا مجمع اس کا عظم کرے کہ انشاءاللہ ہم اپنی شادیوں کو سادگی پر اور اپنی شادیوں کو سنت کے طریقے پر لائیں گے اپنی شادیوں کو سنت کے طریقے پر لائیں گے کہ اپنی شادیوں کو سنت کے طریقے پر لاؤں گے مزید شارٹ کلی بیانات کیلئے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن کو دبائیں جزاکاللہ